تاکہ اسے پتا چلے کہ الہمدو پڑھنے کے بعد امام کیا پڑھا کرتا ہے اس کو سنانے کے لئے آمین کی تھی حضور نے اتنی زور سے آمین کے پوری مسجد گونجنے لگے ایسا نہیں تھا یہ تو صرف آج گئے اتنی زور سے آمین اگر کی جائے کہ دائیں اور بائیں والا آدمی سن لے اس میں کوئی بزاقہ نہیں ہے لیکن اتنی آمین کے مسجد کے نمازیں ڈر جائیں یہ آمین جو آج شروع ہو گیا واضح باجمہ وہ آمین صحیح نہیں ہے آمین وہ کہ آپ اتنی آمین کریں کہ آپ خود سنیں یا اتنی آمین کریں کہ آپ کے دائیں بائیں جو افراد ہیں وہ سن پائیں بس یہ ہے وہ جہری آمین گونجنے کی بات جہاں ہے بخاری شریف میں وہ صحابہ کا عمل نہیں ہے وہ تو صحابہ کے نیچے لوگوں کا عمل ہے کہ مسجد میں جب کئی آدمی آمین کرتے تھے تو آمین وہ آوا گونجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے شہد کی مکیاں گنگوناتی ہیں اس کو کہتے ہیں گونجنہ یہ تو آمین چیخنا ہے چیخنے والی آمین اسلام میں نہیں ہے گنگوناتی ہیں کہ آمین ضرور ہے جب شہد کی مکیاں ایک جگہ جمع ہو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گونجنہ آمین اور اس کے مقالم جب چیخ کر کے آمین کی جائے گی اس چیخ کر آمین کرنے میں خطرہ اس بات کا ہے اس آمین کرنے والے کو اخلاص ہی نہیں ہوتا وہ صرف یہ دکھانا ہوتا ہے پورے مسجد والوں کے میں ہوں تو انتبی چارے کا آمین اخلاص ہی نہیں رہا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دراصل ہم مسلمانوں کی توجہ اصل نکتے سے ہٹ چکی ہے وہ کیا ہے نکتہ وہاں دعا پڑھتے ہیں احجنس صراط المستقیم یا اللہ مجھ سے ہی راستہ دکھا دیجئے صراط اللہ انعامت علیہم نیک لوگوں کا راستہ نیک ہیں صحابہ سے لے کر کے صحابہ تابعین تبیتابین فقہ معادثین ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے نیک ہیں انبیاء انبیائی کرام صدیقین شہدہ اور صالحین اس آگے فرمایا گا غیر مغدوب ارمالدالین یہود و نصارہ کے راستے سے ہم کو بچا لیجئے اس وقت ہماری ساری زندگی یہود و نصارہ کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے اس دعا کا تصور اگر انسان کے ذہن میں آئے کہ کیا مانگی جا رہی ہے اور اس دعا کے قبول ہونے کے لیے کتنے درد کے ساتھ انسان کہنا چاہیے یا اللہ میرے حق میں اس دعا کو قبول فرمائیے نہ جانے میرے اندر کتنے یہود و نصارہ کے اثرات آ رہے ہوں گے تو ہماری توجہ دعا کے بجائے اس پر ہے کہ آپ زور سے کر رہے ہیں یا آہستہ کر رہے ہیں آہستہ کرنے والا اس پر ہے دیکھتے ہیں زور سے کرنے والے کتنے اور زور سے کرنے والے اس پر دیکھیں ہیں کہ آہستہ کرنے والے کتنے اور وہ دعا جس کے لیے آمین کرنی تھے وہ دعا ہی ذہن میں نہیں ہے بہت اچھا سوال ہے یہ بخاری شریف میں حدیث میں ہے یہ بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی آیس صاحبی سے فرمایا ابو سعید ان کا نام تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے حضور ان کو بلایا اور بلانے کے بعد صرف فرمایا وہ نہیں آئے وہ نماز پڑھتے رہے حضور جب وہ نماز ختم کر کے حضور کے بعد پہنچے تو حضور نے فرمایا تم کیوں نہیں آئے انہیں کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی جب بلائے اسی وقت آنا ہوتا ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک سورت سکھانا چاہتا تھا جو اس سے پہلے ایسی سورت کسی پر نازل نہیں ہوئی ہے پھر سورے الحمد شریف سنائی اس کے بعد آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر آمین کس پر کہتے تھے ہاں سوال یہی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آمین آمین کے ویرے میں پہلا سوال یہ ہے یہ عربی لفظ ہے یہ عجمی لفظ ہے تو بہت سارے محققین کا کہنا کہ یہ عربی لفظ نہیں یہ عجمی لفظ ہے یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان میں جب اپنی دعاوں کے لئے آمین کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما وہاں سور فاتحہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کوئی بھی دعا جب کی جاتی تھی اس دعا کے کرنے کے لئے نبیوں نے اپنی قوموں کو جب سکھایا تھا اس دعا کے قبول کرنے کی تم دعا کرو تو آمین کہا جاتا ہے ہاں بہت اچھا سوال ہے ابھی میں نے کچھ ہی نمتا ہے ایک حضرت سے اس کے معلوم پوچھا وہ اسی جماعت سے جائے تو انبیوں نے کچھ ہی نوشہ نہیں جی ان کے بارے میں کچھ بتایا کہ جب ان کے یہاں حکوم کا میں بس میں آپ کا سوال میں پھورا پھوری آپ تشریف رکھیں یہ سوال بہت اچھا سوال جب سے یہاں سہداب آیا تو تب سے فانڈریسی کے نام میں بہت سارے ایسی ایمیٹس ہوئے کہ جہاں پہ ایسی نمیزی کل سکش فانڈریس ہوئے بلکل صحیح ابھی میں نے سنا پورا میں نے بہت سکتا مگر جہاں میں بسے میں صورت صحیح پردائے اس نے مجھے بڑا کہ مہا جن میں آپ تو نہیں چاہتے ہیں کہ میرے یہاں کی نمبائی ہے وہ جانتے ہیں یہ حلیثی اس کو یہاں آیا جا رہا ہے مارچ میں ابھی انہیں ایسی کی ایڈوٹائیزمیت کی ہوئی مگر ان کو پتا ہے کہ اس کے لیے یہاں مصدی جماعت اس کے اس کی کلاب اس کی کلاب ہو رہی ہیں مصدی جماعت تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میوزک کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اس کو نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا اندازہ کریں شاید پچھلے سال ہی اس سے پہلے والے سال یہاں ایک شو ہوا تھا پارک کے اندر جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوا تھا ہر انسان کو پوچھنے کا حق ہے ہمیں بتایا جائے اس کا فائدہ کیا ہوا کشمیریوں کو جو کروڑوں روپے خرچ ہوا ہے اس کا فائدہ کشمیریوں کو کشمیر کے اقتصادیات کو کیا ہوا یہاں کے اخلاقیات کو کیا ہوا یہاں کے صحیحت کو کیا ہوا سوائے اس کے ایک تباہ یہی ہے وہ پہلا سوال آپ کا تھا یہ ایک علمی سوال ہے کہ جو میوزک چلانے والے ہیں یہ کبھی کبھی حوالہ دیتے ہیں خواجہ مین الدین اجمیری میوزک سنا کرتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء میوزک سنا کرتے تھے خواجہ ہمیں ملائے نوشہری میوزک سنا کرتے تھے اور وہ گایاں بھی کرتے تھے تو اس سلسلے میں سیدھے اضابطہ یہ ہے جس چیز کو قرآن و حدیث حرام کر دے اس چیز کو اگر کوئی بزرگ کر رہا ہو اس بزرگ کی کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا پہلی بات یہ سیدھے سارا میڈیکل کہہ رہا ہے صاحب سگلٹ آپ کے صحت کے لئے نقصان دے ہیں ٹھیک اس کے بعد اگر ایک آدمی کہتا ہے صاحب نیوٹن سگلٹ پیتا تھا اور تب تک وہ کر ہی نہیں پاتا تھا جب تک وہ سگلٹ نہیں پیتا تھا تو کیا اس کے وجہ سے اس کے نقصان ختم ہو جائیں گے ٹھیک اگر کوئی آدمی یہ کہے گا صاحب سنیے تمباکو انسان کی چھاتی کے لئے بے انتہا مزیر ہے اور آپ کہیں گے ہمارے پھلانے صاحب جو بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے جو بہت بڑے مذہبی رحم نہ ہوتے وہ سگلٹ پیا کرتے تھے تمباکو پیتے تھے اس کی وجہ سے اس کے نقصان ختم نہیں ہوتے ہیں اسلام میں حلال و حرام کرنے کا قانون جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے اب اگر اس کے خلاف کوئی بزرگ کچھ کرتا ہوگا تو ہمیں بزرگ کی بات سر پر رکھ کر کے اماری میں رکھنی ہے اور قرآن و حدیث پر مہاں اگر اس طرح سے اسلام کے احکامہ بدلنے لگے آج ایک جماعت آئے گی وہ کسی اور چیز کو حرام کر دے گی آپ نے تو نہیں سنا ہوگا ایران کے اندر ایک صاحب گزرے تھے حسن ابن سببہ جیسے اچاریا رجنیش نے ایک جنت بنائی تھی ہو سکتا ہے کسی کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا اچاریا رجنیش ٹھیک اسی طرح سے حسن ابن سببہ ایک صاحب گزرے ہیں وہ باقاعدہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ بیوکوفی ہے اپنی بہن دوسروں کو دے دو دوسروں کی بہن سب سے بہترین بات ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ کو نکا کرو کیونکہ ہم جانتے ہیں اسے وہ ہمارے گھر کی ہے وہ ہماری ماں کی خدمت کرے گی نساز ہوگا جھڑا ہوگا میں اس کے کیرٹ میں سے بواقف ہوں اس لیے یہ غلط بات ہے کہ اپنی بہن کو تو کسی اجنبی کو دے دو اور اجنبیوں کی لڑکی اپنے گھر کے لئے لاؤ اور ترہ ترک کی پریشانی اب غیر کا دو جن بزرگوں کی طرف یہ بات منصوب کی جاتی ہے وہ میوزک سنا کرتے تھے یہ ان بزرگوں پر تحمت ہے وہ اصل میں میوزک نہیں سنا کرتے تھے وہ اشار پڑھا کرتے تھے جیسے آج بھی کوئی انسان اپنے گھر میں ناتیں پڑھے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساز ہوا کرتا تھا اس ساز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے ساز گایا ہوگا تو جناب والا ساز گانے والا عام انسان ہے چاہے وہ بزرگ ہو اس کے ساز گانے کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں بن سکتی اگر خودانہ خواستہ کوئی بہت بڑا آدمی شراب پینے لگے تو کیا اس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ چونکہ بہت بڑے آدمی نے شراب پی ہے لہٰذا اب شراب حرام نہیں رہے گی نہیں شراب حرام ہی جو حرام ہے وہ حرام رہے گی چاہے کرنے والے آج دنیا میں اکثر مسلمان طرح طرح کے حرام کاموں کو کر رہے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کیونکہ میجارٹی اس کام کو کر رہے ہیں لہذا اب اس کو حلال کیا جانا چاہیے کہ نہیں جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی ان بزرگوں کی طرف سے ان حوالہ دے کر جو لوگ کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ مہید الدین اجمیری خواجہ حبیب اللہ نوشہری ان کے طرف منصوب کر کے پھر یہ کہنا کہ یہ میوزک حلال ہے ایسا بالکل نہیں ساتھ میں جو میرے بھائی نوجوان نے بتایا بالکل صحیح کا یہاں پورا ایک طبقہ ہے جن کا کام ہی ہے رات کو گانا گانا وہ وارسی طبقہ اور وہ رات کو میوزک چرس پینا رات کو گانے گانا اور وہ کہتے ہیں روحنی نواز پڑھنے کھانا تو کھائیں گے پلیٹ میں نواز پڑھیں گے روحنی یہ دراصل گمراہی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو دنیا کے کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی ماشاءاللہ میوزک اور اگر ہے تو مطلبی ہماندین سب کانسی اس مائی کیسے پڑھیں گے ساتھ میں یہ ہے جیسے ہم نے موسیقی چیلنج ہماری سوسیٹی میں یہ کیا گیا فقط یہ ساتھوں سے موسیقی چیلنج موسیقی چیلنج جو 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 آئے یہ اس نے نیرے کی اتو جو آپ کو ہی لگتا ہے کہ ہمیں ایسی کچھ موسیقی سینڈرز تریمہ جو پڑھائی دنیا چاہے جس کے داروں درستگاہ بلکل صحیح یہ دیونتنی بات ان کے وہاں صحیح ہیں خاصو پر آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اگر بلکل اسلامی موسیق سینڈر اگر وجود میں آئیں اور ان کے ذریعے سے ان موجوانوں کو جن کو شوق ہے موسیق سننے کا اور گانے کا ان کی تسکین وہاں ہو تو بہت مناسب تجویز ہے لیکن مدرسے والے یہ کام نہیں کر سکتے مدرس سے آپ اس بات کا مطالبہ کریں کہ سب وہ اپنے ہاں موسیق سینڈر شروع کر دیں گے اور لوگوں کو موسیق سکھائیں گے یہ دراصل یہ ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل والوں سے کہیں گے کہ آپ اپنی ہاں لا کالیج بھی کھول دیجئے وہ نہیں ہو سکتا لا کی دنیا الگ ہے میڈیکل کی دنیا الگ ہے پس ٹھیک اسی طرح سے کم سے کم مدرسوں وارے تو یہ کام نہیں کر سکتے ہاں یہ تجویز بلکل درست ہے آپ جیسے چاہر نوجوان کوئی فورم بنائیں اور فورم بنانے کے بعد پھر یہ سامنے موسیق سنٹر پروائیڈ کریں تو بہت اس کا اچھا اثر پڑے گا نمبر ایک نمبر دو پہلی بات جو انہوں نے پوچھی تھی کہ میوزک میں اور ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں وہ دراصل ایک جادوی کلام ہوتا ہے جو جادوی کلام دوسرے انسان کو متاثر کرتا ہے وہ کبھی گا کر کے پڑھا جاتا اور کبھی گایا بغیر دراصل یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جادو کے چھوٹی قسم ہے جادو کے چھوٹی قسم ہے جو کسی پر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں گانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں گانا الگ چیز ہے اور وہ بلکل الگ چیز ہے یہ کئی ساری چیزیں ہیں مسپریزم ہے اور بہرحال گانا تو جو کچھ ہے وہ تو حرام ہے اس کی وزیر سے لذتیں آتی ہیں وہ لذتوں کی ہی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا کیونکہ بلدد غیر شرعی نظر بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے کچھ ناتیں ہیں جن ناتوں کے ساتھ دف استعمال ہونے لگا جو ہی دف اس میں شامل ہو جائے گا تو وہ کوالی بن جائے گی وہ نات نہیں رہے گی اصل میں نات کا جو مقصود تھا وہ یہ کہ ہم نات پڑھیں اس نات میں جو کلام آ رہا ہے اس کلام سے ہمارے اندر نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے ان کی عظمت ہم محسوس کرنے لگیں اس گرس کے لئے ناتیں پڑھی جاتی تھی ہماری ساری توجہ اس وقت کلام پر نہیں اس وقت سٹائل پر ہوتی ہے اس کے آواز کیسی ہے پڑھنے کا لہجہ کیسا ہے اس پر ساتھ میں میوزک کونسا جوڑا گیا تو گویا نات کا جو مقصود ہی ختم ہو گیا ہے اصل میں جو نات کا مقصود تھا وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے عشق رسول میں اضافہ ہو اس کے ذریعے سے انسان آمادہ اپنے آپ کو کرے کہ میں نبی آرسان صاحب کی اطاعت کروں گا ان کی مرضی مطابق زندے گزاروں گا یہ تھا نات کا مقصود عشق رسول میں اضافہ کرانا نہ کہ اپنی آواز کی واہوا سننا تو اس وقت ہمارے ہاں صرف آواز اور صرف لہجے اور اور اس کے ساتھ جو ساز جوڑا جا رہا ہے وہ بارحال اگر ناتوں کے ساتھ ساز جوڑا گیا تو پھر وہ نات نہیں رہے گی ساز کے پرشہ حرام ہو جائے گی ہمارے ہاں شادیوں میں جو گانے گائے جاتے ہیں اور ان گانوں میں جو گھریلو وہ دف اگرہ بجائے جاتا ہے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ہاں دف گایا گیا ہے اور فلاں کے ہاں سوال یہ ہے حضرت فاطمہ کے دور میں دف گایا گیا گیا نہیں اللہ کے نبی جس کو لاشت میں حرام کر دیا پچھلے سارا عمل اس کا منصور ہو گیا جس نبی کی موجودگی میں مدینہ شریف کی عورتوں نے گانے گائے اسی نبی نے اپنی زبان سے گانوں کو حرام کر دیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے پہلے آپ کو ایک دوائی دی تھی اور بعد میں ڈاکٹر نے دوائی کینسل کر دی کیونکہ اس کی ویسے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی ایسیم نے اخیر میں میوزک کو حرام کر دیا تو اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سارے واقعات ہم سوک ہو جائیں گے تو میں اس کا پوڑا بازیہ کرنا چاہتا ہوں پر آپ اس کا جواب دیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کانچس مائنی میں جو چیز انسان کے خوشی آگے ہیں پہلے بات پنسے ہی سب کانچس مائنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں ٹورڈرز میں ایرپورٹ میں بارے کمیوزر پڑھانے تو اس سے کیا ہوتا ہے بیسی پی سب کانچس مائنی میں جو ایک چیز 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 دیرے لیے صحیح تو اس مجھے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کوئی بھار اندر سے برین میں خورموز ہو جائے ہیں پہلوکس کی دوائی دیرے ہیں جو خوش رکھتے ہیں انسان کو سو خوش رکھتے ہیں مائن کی جیتے اصلی کر رہے ہیں یہ جو گھالی کا جو اصل مقصد یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمیں کسی بیزائر کے ساتھ مونسلک کرتے ہیں کہنے کے اشکیے خوشی مائن پہلوکس کی دوائی مائن پہلوکس کی دوائی نا نسائی ہیں کہنے کے مرکس کی دوائی مائن پہلوکس کی دوائی آہی آہی سوئی 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 موسیقی 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 مقاشمت القلوب اس میں اس مقاشمت القلوب اس کے لئے تو یہ بات میں نہیں نہیں پہلے 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 کن کی کتاب ہے مقاشمت القلوب امام غزالی کی کتاب مقاشمت القلوب اس میں لکھا ہے موزک موزک جائے اگر ہم آپ کہہ دے ہوں کہ نہیں تو ہم تو مجد ہم امام غزالی کو ہم اس کو غزالی کیسے تو ہم اس کو غزالی نہیں کہ سکتے اور دوسری بات ہے کہ اسول کی بات ہے حرام حرام تو حرام حرام نہیں بانسا لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا کہ اگر کوئی موسک سنتا ہے تو اگر وہ اس میں امام احبار احبار آلائے گا کوئی کلام سنتا ہے تو آپ کے لئے پہلے نہیں موسک میں نہیں سننا ہے تو ہم خوٹے کام سکتے ہیں تو ہم چاہتا چاہتا ہے تو ہم چاہلے کام سنتا ہے تو ہم چاہتا ہے تھا کام ایتان کام سننا ہے راح Geschichte راح نے راح نے حدیش کیoku Oak 60 راح نے راح استانی پہلی بات بہت اچھا ہے وہ جو اس سے پہلے میرے بھائیز پوچھتے فرما رہے تھے یہ ان کی تجویز بہت امدہ کہ جب ہم کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹو دینا ہے اور جب تک آلٹرنیٹو امت کے سامنے نہیں آئے گا صرف حرام کہنے سے امت نہیں روک پائے گی اس کے لئے انہیں بہترین مثال دی ایک بینکنگ کی واقعتاً صورتحال یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بینکنگ حرام ہے کاش ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹو ایسا ہوا ہوتا سامنے آیا ہوتا تو ہم لوگوں سے کہہ سکتے تھے کہ جو فائدے تمہیں بینک سے ملنے والے ہیں وہ ان کا نام سودھ ہے آپ سودھ سے بچ کر کے اس لئے بینکنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو یقیناً آلٹرنیٹو ہونا ضروری ہے تب ہی کسی حرام سے بچا جا سکتا ہے کسی طرح سے جب ہم میوزک کے بارے میں کہیں گے حرام ہے تو اس کا آلٹرنیٹو دینا ضروری ہے انہوں نے صاحب میں بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بچہ جو ہے باوجود ہے کہ وہ بھی نافہم ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے لیکن اچھی آواز سے وہ بھی جھومنے لگتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اچھی آواز سے لطھ اٹھانا انسان کی فطرق میں داخل ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے خسن شکل میں ہو تو اچھا لگتا ہے آواز میں ہو تو اچھا لگتا ہے چیزوں میں اچھا لگتا ہے چیز کے اندر بھی خوصورتی ہوگی وہ اچھی لگے گی آواز کے اندر جب خسن ہوگا وہ بھی انسانوں کو متاثر کرتا ہے انسانوں کو نہیں جانوروں کو متاثر کرتا ہے بلکہ سامب بھی جھومنے لگتا ہے اچھی آواز سے اب اس اچھی آواز سے ہم اپنے بچوں کو اچھی آواز سے ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سب سے پہلے ذہنوں میں ڈالیں جو ان کے لئے آئندہ ان کے دین کی بنیاد بن سکے گی اس کے لیے جب لوریاں گائی جاتی تھی تو اللہ اللہ کے روری گائی کہا جاتی لیکن اس کے ساتھ جو ہی میزک شامل ہو جاتا تو چونکہ میزک وہ چیز ہے جس میں جس کو اللہ کے نبی نے الگ سے حرام کر دیا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب بچوں کو جب آپ لوری سنائیں گے تو میوزک والی روری سنائیے کیونکہ وہ نیچرلی ہے وہ فطرتی نہیں فطری ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کے نبی نے حرام کیا تو اس کو حلال نہیں کر سکتے ہیں یہ دوسرے ہمارے بھائی تھے جو فرما رہے تھے کہ مقاشفت القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم امام غزالی رحم اللہ تعالی نے لکھا یا نہیں امام غزالی بہت بڑی شخصیت تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد ساتھ ذہن میں یہ برکھیں کہ امام غزالی کی فتوے میں ان کی بات آتھارٹی نہیں مانی آتی فتوے کی دنیا الگ ہے امام غزالی کے دنیا الگ ہے امام غزالی جو ہیں وہ اسلام پر آنے والے اعتراضات کو جیسے آج کے زمانے میں میں مثال سمجھاتا ہوں جیسے ڈاکٹر زاکر نائک ہیں ان کا ایک پہلو نہائیت ہی امدہ ہے وہ یہ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضوں کا جواب بہترین جواب دیتے ہیں وہ اور اسی کی انہیں ٹریننگ بھی پائیے احمد دیداد سے لیکن جو ہی وہ مسئلے بیان کرنے لگتے ہیں تو غلطیاں کھا جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی غلطیاں کھائی ہیں اور ہمارے دوستوں نے جا کر ان کو بتایا آپ نے فلاں مسئلہ بتایا حدیث کی خلاف ہے وہ فوراں کہتا ہے سوری مجھے غلطی ہو گئی ان سے بار بار کہا گا کہ آپ اپنے ٹاپک پر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اسلام پر جو اعتراضات ہندووں کی طرف سے کسچنوں کی طرف سے یا مارڈن لوگوں کی طرف سے ان اعتراضوں کا جواب دیں ٹھیک اسی طرح سے امام غزالی جائے وہ فلاسفر تھے مفتی نہیں تھے فتوی کی دنیا الگ ہے فلاسفروں کی دنیا الگ ہے ہو سکتا ہے امام غزالی کہیں گے کہ صاحب میوسک سے تو بڑا مزہ آتا ہے فلاسفری بیان کریں گے لیکن جب حلال و حرام کی بات ہوگی تو غزالی کی بات محتبر نہیں ہوگی مکاشفت القلوب میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مکاشفت القلوب ملا وڑ کر دیتا ہے بارال میں مکاشفت القلوب کو چک کروں گا بہت اچھا آپ نے کیا اس کا حوالہ دے دیا مکاشفت القلوب ہمارے پاس کتاب ہے لائبریڈی میں میں اس کو نکال کر رکو کو چک کروں گا لیکن مکاشفت القلوب سے بڑھ کر ان کی کتاب ہے اے یا الالوم اے یا الالوم تو ان کی مارکت العراق کتاب ہے جس کو ایک انگریز نے دیکھ کر کہا تھا کہ جس مذہب والے نے یہ کتاب لکھی ہے وہ مذہب والا کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا مذہب سچا ہے اسے پوچھا گیا تھا تم کیا کہتے ہو ان نے کہا میں سمجھتا ہوں اسلام حق مذہب ہے ان نے پوچھا دلیل کہا امام غزالی امام غزالی واقعا تھا ایسا ہی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دس سال تک انہوں نے دمشقی جامعہ مذہب میں اعتقاف کرنے کے بعد پھر وہاں چلہ کشی کی تھی اس کے بعد پر کتاب لکھی تھی ایہا العلوم میں تو موسیقی کو وہ زہر کہتے ہیں تب مقاشفت القروب کی بات مانی جائے ایہا العلوم کی لیکن اس کے باوجود میں مقاشفت القتاب کتاب کو دیکھوں گا اور دیکھنے کے بعد پھر میں فائنل بتا سکوں گا انہیں کیا لکھا ہے اور وہ صحیح ہے بھی یا نہیں حضرت حکوم ہے کہ قرآن پاک میں مفہم جز کا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بینکنگ کے مطالی میرے بھائی نے بتایا تھا اس سلسلے میں بہت کوششیں چل رہی ہیں اور امید ہے کہ جلدی وہ کوششیں کامیاب ہو جائیں گی اور اسلامی بینکنگ سٹارٹ ہو جائے گی کوششیں چل رہی ہیں اور بہت بڑے بائی مانے تک وہ کوششیں پہنچ چکی ہیں اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہمارے سامنے تین ہیں ایک اکاون رکاوٹ نمبر ایک نمبر دو مسلمانوں کے مالدار لوگ آمادہ ہو جائیں اس اسلامی بینکنگ کو چلانے کے لیے اور تیسرا ہے مسلمان علماء اور بینک کے ماہرین پروجرٹ دکھا دیں کہ صاحب اسلامی بینکنگ کامیاب ہو سکتی ہے without interest پروجرٹ تو تیار ہے دو طبقوں کی طرف سے رکاوٹ ایک تھا مالدار لوگ تیار ہو جائیں اور کوئی فورم کھڑا ہو جائے اور کاؤنے رکاوٹ دور ہو جائے کاؤنے رکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں بڑے بیمانے پر اور وہ آخر سٹیج تر پہنچ رہے ہیں باقی کچھ لوگوں کو کچھ سیاسی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس وجہ سے کہتا ہے کہ نیس صاحب اگر اس کو ہم نے چلنے دیا تو یہ مسلمانوں کا چلنے لگے گا تو وہ سیاسی معاملہ جو ہیں رکاوٹ بنتے ہیں ورنہ تو جن لوگوں کو سمجھانا تھا اسلامی بینکنگ کا فائدہ ان تک یہ بات پہنچائی جا چکی ہے چنانچہ برطانیہ میں اسلامی بینکنگ شروع ہوئی ہاں گاؤنگ میں برطانیہ بینکنگ نے کامیاب بینکنگ چل رہی ہے اور اس وقت میں ایک پروجیٹ آگے پہنچا جا رہا ہے اس میں بھی کچھ ہزار کام کر رہے ہیں اور وہ حکوم کے کچھ بڑے لوگ ہوتا پہنچنے کے کوشش کر رہے ہیں کیا کہ اپنی نصفیٰ چیزوں سے حضور صلی اللہ عز'. آپ کی ہوتیوں سے حظیBS نے ایک حضور صلی اللہ عز.* اوہر نے حضور صلی اللہ عز کو پھرمائیما تو وہ کوئی ترزہ فورتون ائی عمر آپ کیں پھریا آپ کی برگا نہ جنا نہیں کیوں یہ تو ہر جت میں رائض کو استعمال کیا کر دیتے ہیں سیکھوں گھر تو تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سرک ہو رہے ہیں روی مبار تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہر مبارا پڑھا ہے تو اس کے انصور روی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پر راضی اور نجی آپ کے برسکے نجی آپ روحہ مسلمہ ہونے تھا اور پر پر راضی تو وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نہیں پڑھا تھا کہ اس لیے کہ ایک جواب جو فائنل ایکوار دیئے ہمارے دیئے یہ جواب مجھے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اعمال اگر اس جو دورا جس پر ناجر کی گئی جن پر ناجر کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریم اللہ اتنا احمد کا مقام تھا اگر وہ بھی مجھے جاتے ہیں تو ان کو بھی تب تک نجات نہیں لیکن جب تک وہ میرے پیچھے پیچھے نہ چلیں اس کے نجاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے وہ جانا ہے جس نے منا کیا ہے اس سے بیٹھا تو ان کے اعطابیٰ کے لئے اللہ علیہ وسلم قریم اللہ علیہ وسلم اگر آیا ہے اور آپ سے جو بتانے کا مقام تھا ہماری کی پرنامز جائے ہوئی ہیں نیکٹھن میں کوشک کریں گے ایسا پرنامز بید کرتے ہیں اس پر جو میزک ہے اسلام سے بید کرتے ہیں سنکر یہ ایک تھوڑا سا ایک سیکشن دونا تھا موسیقی خرابت کی وجہ سے جو نہیں پہنچ پائے میں کچھ اینانسمنٹس کرنا چاہوں گا ضروری یہاں سے ہمارے بھی نشید آدم رلیس ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سال جو بھی ستمبر 21st last year ہونا تھا انشاءاللہ پر جیسے وہ سون ہو انکرنیشن نشید کانسلٹ ہوگا نیم میں انشاءاللہ جو نشید آدم بھی توبہتن نسوہر رسل سے رپینٹنس کے نام سے لانچ ہوگا آدم موسیقی خشنید میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میں آپ سے دلواز کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہماری وفشل رف سائٹ لانچ ہوگی ہے اس کو وزل کریں www.najamnasheeds.org اس کو وزل کرنے کے بار آپ کو وہاں آپشنز ملے گی آپ کو موسیقی خطومیشن ملے گی حرام نشید ملے گی قرآن سیپیشن ملے گی اور خضر نالماد بازی کلام لے گی شکلان محمد صدر راڈے کی کلام لے گی میں شکر گزار دن سکولرز کا ڈاکٹر منصور صاحب کا انہی کے ساتھ سویت ورماتو موٹی رزیان کامی صاحب کا اس کے ساتھ مولانا محمدانی صاحب کو سکولرز کا چھپیشن ملے گی اپنا نکالا وہ پروگرام میں آئے اور اس کے ساتھ میں کشکل کشکل کزار دن میری میں جو پیسٹ پلسیز کا پالز پیمبرج ایلائنس کا روز جو ایرویگر سکتہ جزا روگا اکتہ ہے پاکسن لژبلک اس کے ساتھ سب یہاں کی جو امیسٹریشن کشکل کزار دن یہاں کی خطومی اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے والانٹیرز جو ہماری زستر سمجھے بھی بہت زیادہ ہماری وقتی یہاں کے بردرز ہیں ہماری جو نجل نشید ہے جو نجل نشید ہے ایک بارکہ فرمی بنا جیے جو نجل نشید اسی وجہ سے بنا ہے اور اسی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہوں جو نجل نشید اور قیلت پہ ہم زیادہ سٹرس کر رہے ہیں قرآن رسیتی پہ زیادہ سٹرس کر رہے ہیں اس پہلے ہم تقوائن کریں گے اور امپلائی بھی اسے جنرے کریں انشاءاللہ جو بھی اسے مطلب ہونے ہماری بہت سارے کچھ ایسے این ہیں انشاءاللہ وہاں دیگر دیگر جمعات پروگرامزیں ہمیں آپ کے ساتھ جرشیہ کریں گے میں حضرت سے درقاس کرنا چاہتا ہم جاں ہوں کہ دعا تیری دعا ہے تو انشاءاللہ سے شوکنا ہے اللہ حضرت صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیجنا و حبیبنا و شفیعنا و محمد تک مصنلی تعالی ابراہیم و علاہ ابراہیم انکہ حمد و مجید یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی یا اللہ آج کے دور میں اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے یا اللہ آپ کے اور آپ کے نبی کے حرام کردائی چیزوں کو یا اللہ آج ہم ہمارے لئے ان سے بچنا بے انتہا مشکل ہے کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہیں ماحول اس میں ڈوبا ہوا ہے یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے ایمان کے اندر اتنی قوت پیدا فرما دیجئے کہ ہم آسانی کے سامن سے بچ سکیں اور ہمارے ماحول کو پاکسا فرما دیئے یا اللہ آج کے نوجوانوں کو ان تمام برے اور گندے کاموں سے بچنا بے انتہا مشکل ہے جن گندے اور برے کاموں کو ہمارے سارے سماج میں پھلایا گیا ہے یا اللہ ان برے کاموں سے ہمارے نوجوانوں کو بچنا بھی نصیب فرما اور ان کو مٹانا بھی نصیب فرما یا اکرم الاکرمین ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر بنا دین کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاش کے اعتبار سے رہنسین کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر بنا ہماری تمنہیں پوری فرما ہماری تمنہیں پوری فرما ہماری زندگی کو برائیوں سے گندے کاموں سے اور تباہیوں سے اس زندگی کو محفوظ فرما یا اللہ تکبر سے کینا سے حسد سے بغض سے چگل خوری سے جھوٹ سے غیبہ سے ریا سے بدنظری سے بدکلامی سے ظالم بننے کسی کو ستانے برے کام کرنے زینہ کاری مبتلا ہونے شراب پینے ناجگانوں میں فسنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہماری زندگی جوانی کو پاک صاف ایسی پاکیزہ جوانی بنا دیجئے کہ ہمارے والدین بھی فخر کریں ہمارے بی بچے بھی فخر کریں ہماری سوسائٹی ہم پر فخر کریں ایسی جوانی ہمیں نصیف فرما یا اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے لیجئے ہماری جوانی کو ہمارے کلم کو ہمارے ذہن کو ہماری دگریوں کو اپنے دین کے لئے اور امت مسلمہ کے نفعے کے لئے ان کو استعمال کرنا نصیف فرما ربنا تقبل میں نے انکانتا سمیلری سبحان ربک ربی اللی ازتی ہم اصفون سلام در موسیلی الحمدلکلہ